موسیقی منگل دو اپریل سال 2019 کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی مظالم میں اضافہ اور تیزی اور شدت میں سختی لائی گئی ہے آج اشتماعی سزا کے طور پر بلوچ خواتین اور بچوں کو بھی راست کے نام اغوا کر کے نامعلوم ٹارچر سیلوں میں رکھا جا رہا ہے اس سے یقینا یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ بلوچ قومی جہد آزادی پختہ ہو کر سامنے آئی ہے اسے قابض پاکستان بوکلا ہٹ کا شکار ہو کر ایسے گناہ انہیں حرکات شروع کر چکی ہے ان مظالم کا مقصد بلوچ قوم کو مسلسل خوف کے معاول میں رکھ کر بلوچستان پر قبضہ کو دوام دے کر یہاں کے وسائل کا لوٹ مار جاری رکھنا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں مظالم کی مثال موجودہ دور میں شاید ہی کئی ملتی ہو کیونکہ یہاں ظلم و بربریت میں برائے راست ریاست پاکستان ملوث ہے اسی طرح بلوچ فرزنوں کے کسی بھی کونے میں موجودگی خطرے سے خالی نہیں اگر ہم بلوچستان کا معاظنہ شاہم عراق اور افغانستان سے کریں تو ان ملکوں میں لوگوں کو زیادہ تر شدت پسند تنظیموں سے خطرہ ہے جو پورے ملک پر قابض نہیں ہو سکتے جبکہ بلوچستان کمل قبضے میں ہے اور ریاستی دہشتگردی کا شکار ہے یہاں سب سے زیادہ اجتماعی قبریں برامد ہوئی ہیں یہاں مارو اور پھینکو اور جالی مقابلے بھی آئزمائے گئے ہیں کئی لاشیں دریاؤں میں بہائی گئیں اب لاشوں کو مسخ کر کے ناقابل شناختالت میں ایڈی فاؤنڈیشن کے حوالے کیا جا رہا ہے ایڈی فاؤنڈیشن نے زلہ مستونگ میں لاوارسوں کا ایک قبرستان آباد کیا ہے حقیقت میں یہ کوئی لاوارس نہیں سب بلوچ فرزن ہیں سینکڑوں کی تعداد میں لاشوں کو لاوارس قرار دینے کے عمل کو دنیا کا کوئی بھیزی شہور انسان کا دل و دماغ تسلیم نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ایک انسانی علمیہ اور بوران جنم لے چکا ہے چالیس ہزار بلوچ فرزن دھراست کے نام پر لاپتہ کر کے خفیہ اداروں کی خفیہ زندانوں میں رکھے گئے ہیں جن میں کئی بلوچ ایک دہائی کا ارسائنی کالکوٹشیوں میں گزار چکے ہیں اور ان کے خاندان کو کوئی خبر نہیں کہ ان کے پیارے کس حالت میں ہیں آیا وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں اس جاریت اور ظلم کو بڑاوہ دینے اور جاری رکھنے میں میڈیا نے بھی متوازی کردار ادا کیا ہے میڈیا نے بلوچستان کے بارے میں چپ ساد رکھی ہے یہ چیز کا اب اس فورسز کو توانا کر کے شہ دے رہا ہے کیونکہ اس سے دنیا میں بلوچ قوم کی آواز کو روکنے کی کوشش اور جبر کو جاری رکھا گیا ہے ایسے میں انسانی حقوق قیداروں اقوام متحدہ اور اس کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بلوچستان میں اپنا مشن بیچ کر یہاں انسانیت کے خلاف جرائم اور بلوچ نسل کشی کے ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لوگوں کی زبانی سنیں بلوچ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن آزاد کے ترجمان نے شہدہ مرگاب کے دسمی برسی کے مناسبت سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تین اپریل دو ازار نو کو تربت سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن غلام حمد بلوچ اور ان کے دو ساتھی لالا منیر بلوچ اور شہر محمد کو پاکستانی خفیہ اداروں نے اغوا کر کے نو اپریل کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر مرگاب کے مقام پر مسک شدہ لاشیں پھیکی گئی شہدہ مرگاب نے اپنی لازبال قربانی جد و جہد اور قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت بلوچ قوم میں آزادی کے جذبے کو نئی روح پھونک دی شہدہ مرگاب اور بلوچستان کے دیگر آزاروں جہدکاروں نے بلوچ قومی شناخت اور بلوچ وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرہ نہ پیش کیا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں قومی غلامی سے آزاد ہو کر اپنی سرزمین کے مالک خود ہوں بلوچ روایات زبان اور بلوچ شناخت زندہ رہ سکیں اور شہدہ مرگاب کا بنیادی فلسفہ بھی یہی تاکہ اپنی شناخت اور وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ترجمان نے مزید کہا کہ شہدہ مرگاب کا واقعہ ریاست کی جانب سے مارو اور پھینکو پالیسی کی شروعات تھی اس کے بعد تسلسل کے ساتھ اسی مارو اور پھینکو پالیسی کے تحت بلوچ نسل کشی میں مزید شدت اور تیزی لائے گئی جس میں آزاروں نوجوان بوڑے سیاسی کارکنان طلبہ ساتزار ڈاکٹرز مزدور سمیت خواتین اور بچوں کو بھی معورہ عدالت لاپتہ کر کے اپنی چارچر سیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں اور ان میں کئی نوجوانوں کی مسکشدہ لاشیں بھی پھینکی گئی ہیں اور یہی تسلسل آج بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے جہاں آج خواتین اور بچوں کی اغوا نمہ گرفتاریوں میں مزید تیزی لائی گئی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر خواتین کو معورہ عدالت اغوا کیا جا رہا ہے ترجمان نے اپنے بین کے آخر میں کہا کہ ہم ولوش نیشنل مومنٹ کی جانب سے شہدہ مرگاب کی مناسبت سے اعلان کردہ ریفرنسز کی حمایت کرتے ہیں اور اپنے تمام کارکنان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ولوش نیشنل مومنٹ کے جانب سے منعقد کردہ ریفرنسز میں برپور شرکت کریں ولوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوارام ولوش نے گوادر میں تعمیراتی کمپنی کی سائٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح سرمچاروں نے گوادر کے علاقے سورانی کور میں کریش پلانٹ اور اس کی سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار علاق اور ایک زخمی ہوا ہے جبکہ دیگر تین کو گرفتار کیا گیا ہے ان اہلکاروں کا تعلق مقامی ڈیت سکوارٹ سے ہے جنہیں پاکستانی فوج کی سرپرستی حاصل ہے حملہ گرفتاریوں کے بعد مشینریوں کو مکمل طور پر جلا دیا گیا اور کمروں کو انہی کے بلڈوزر سے بلڈوز کیا اس کے علاوہ چار بندوق اور واکی ٹاکی بھی قبضے میں لے لیے گئے اس کریش پلانٹ سے گوادر شہر کو کریش سپلائی کی جاتی ہے گوارم بلوچ نے کہا کہ 29 مارچ کو قابض پاکستانی وزیر آزم کا دورہ گوادر غیر قانونی اور عالمی اصولوں کے منافی تھا کیونکہ یہ مقبوضہ بلوچستان کا حصہ ہے اور بلوچ قوم نے واضح کر دیا ہے کہ اس سرزمین پر بلوچ قوم کی مرضی و منشاہ کے بغیر کوئی منصوبہ قابلے قبول نہیں یہی وجہ ہے کہ گوادر ائرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھنے میں چودہ سال کارسہ لگا ہے صرف اس سنگ بنیاد کے لیے سینکڑوں بلوچوں کا خون کیا گیا اور آزاروں کو اٹھا کر لاپتہ کیا گیا ساتھ ہی ان نام نیاد ترقیاتی منصوبوں کے نام پر باہر سے لاکوں افراد کی آبادکاری کی سازش کی جا رہی ہے جس سے بلوچ قوم اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں تبدیل ہو کر امیشہ کے لیے اپنی شناخ سے محروم ہوگا گواہرام بلوچ نے کہا کہ گوادر ائرپورٹ سمیت بلوچستان میں تمام منصوبیں ہمارے نشانے پر ہیں مذکورہ کریش پلانٹ پر حملہ اسی کی کڑی ہے لہذا تمام ملکوں سرمایہ کاروں کمپنی اور ٹھکے داروں کو خبردار کرتے ہیں کہ بلوچستان میں قابض ریاست کے پرچم تلے سرمایہ کاری سے گرویز کریں بسورت دیگر وہ اپنے ار قسم کے نقصان کا ذمہ دار خود ہوں گے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان نے ایک اور کاروائی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کے روز سرماچاروں نے زلوہ شک کے علاقے راغے میں فوجی کیمپ پر خودکاروباری اتیاروں سے حملہ کیا ترجمان نے کہا کہ ہمارے عملے میں فورسز کے آٹھ اہلکار علاق اور کئی زخمی ہو گئے گواہرام بلوچ نے مزید کہا کہ فورسز پر عملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے قائم اتجاجی کیمپ کو 3543 دن مکمل ہو گئے بنجگور سے سیاسی اور سماجی کار کنان کے ایک وفت نے لاپتہ افراد کے لوائکین سے زاری ایک جہتی کی جبکہ لاپتہ عبدالوائد کرد اور داد محمد کے لوائکین نے پریس کانفرنس کی لاپتہ عبدالوائد کرد اور داد محمد کرد کی بین سیما نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائیوں عبدالوائد کرد اور داد محمد کرد کو مورخہ دو جون دوہزار دس کو ایف سی اور خفیہ داروں کے الکاروں نے سپنی روڈز سے ان کی گاڑی سمیت اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اغوا کے وقت ان کی گاڑی کے اصل کاغذات اور دیگر اشیاء بھی ان کے پاس موجود تھے جس میں کیش اور سونا بھی شامل تھا اور پھر گھر میں لوٹ مار شروع کی گئی جس میں پیسے اور سونے کا سیٹ لے جایا گیا اور ساتھ ہی گھر میں موجود خواتین کی بے ذتی کی گئی انہوں نے انکشاف کیا کہ کچھ عرصے پہلے ہمیں اطلاع ملی کہ میرے بھائیوں کی گاڑی فاطمہ جنا روڈ کے شوروم بنام حاجی موٹرز پر کھڑی ہے جس پر ہم شوروم پہنچے تو میرے بھائیوں کی گاڑی کھڑی ملی ہم نے بروقت پولیس کو اطلاع دی جنہوں نے فوراں شوروم میں گھڑی کھاڑی اور شوروم کے مالک محمد نعیم والعبد الرزاق قوم کاکر ساکن گوالمنڈی چوک پر گرفتار کر کے سٹھی تانے لائے محمد نعیم کا بیان زیر دفعہ 161 زواد فے کے مطابق ملزم محمد نعیم شوروم کے مالک نے گاڑی کے متعلق بتایا کہ مذکورہ گاڑی اس شوروم پر میجر سیف نامی شخص نے دی تھی اور بتایا کہ گاڑی کا مالک ہوں اور فروخت کرنا چاہتا ہوں میجر سیف نے اپنا پتہ اور ٹیلی فون نمبر بھی دیا تھا اور کئی دفعہ میری شوروم آتا جاتا رہا ہے سیما نے کہا کہ ہم عدل و انصاف پر یقین رکھتے ہیں اسی لئے کوئی از خود فیصلہ یا اتمی رائے قائم کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بھائی عبدالوائد کرد اور داد محمد کرد کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہیں اور مقدمہ چلائیں اگر الزام ثابت ہو تو انہیں فاسی بھی دی جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا لیکن اس طرح کسی شخص کو اغوا کر کے غائب کرنا انسانی حقوق کی کھل لم کھلہ خلاف ورزی اور ملکی قانون کو پاؤں تلے رودنے کے مترادف ہے یہ کون سا قانون ہے کہ کسی شخص کو غائب کر کے پورے خاندان کو ذہنی کر میں مبتلا کیا جارہا ہے بلوچ قومی گلوکار میر احمد بلوچ کا بیٹا سات مہینے گزرنے کے بعد بھی بازیاب نہیں ہو سکا تفصیلات کے مطابق 31 اگز 2018 کو ذلا نوشکی سے لاپتہ کیے گئے مستون کے ریائشی بلال احمد ولد میران بخش عرف میر احمد بلوچ کا کیس لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیم وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے پاس جمع کر آ دی ہے وی بی ایم پی کا کہنا ہے کہ لاپتہ بلال احمد کی تفصیلات درج کر کے کیس صوبہ حکومت کے پاس جمع کر آ دی گئی ہے یاد رہے لاپتہ بلال احمد کو نوشکی سے فورسز نے اس وقت راست میں لیا تھا جب وہ پکنک منانے نوشکی گئے ہوئے تھے جبکہ راست میں لیے جانے کے بعد ان کی گرفتاری بھی ظاہر کی گئی تھی لیکن اس کے بعد وہ تاہا لاپتہ ہیں کیچ کے علاقے تجابان سنگاباد میں پاکستانی فورسز نے چھاپا مار کر نو افراد کو گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت موسیٰ ولد بجیر رفیق ولد احمد توکل ولد زباد امیر بکش ولد زباد واہگ ولد موسیٰ گلاب ولد موسیٰ پتھان ولد موسیٰ باہوت ولد میاں اور فیض محمد ولد نواب کے نام سے ہوئی واضح رہے کہ آلیہ چند افتوں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان کے ظلہ لورا لائی میں مالک مکان اور قرائداروں کو دستاویزی ثبوت نہ رکھنے پر ستائیس افراد کے خلاف صدرتانہ لورا لائی میں مقدمات درج کر لیے گئے لورا لائی پولیس کے سچو میر سندھ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام مالکان قرائداروں سے مکمل دستاویزات کے بغیر مکانات وغیرہ قرائے پر نہ دیں اگر کسی نے بغیر دستاویزات کے مکانات قرائے پر دیئے تو ان کے خلاف قانونی کا حروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے یاز رہے گزشتہ کچھ عرصے سے لورا لائی میں فورسز پر تواتر کے ساتھ عملے ہو رہے ہیں جس میں گزشتہ مہینے چھاونی پر عملہ قابل ذکر ہے جس میں سرکاری عیداد و شمار کے مطابق فورسز کے چار اہلکار ہلاک ہوئے تھے جبکہ اس سے قبل لورا لائی کے علاقے معاجر اڈا کے مقام پر مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایدی انچارج باز محمد عادل جانبھاک ہو گئے تھے اور گزشتہ دنوں ایک حملے میں لیویس فورس کے چھے اہلکار ہلاک ہوئے تھے اسی طرح ایک افتے قبل خفیہ اطلاع پر لورا لائی کے علاقے ناصر آباد میں فورسز نے ایک مکان پر چھاپا مارا تھا جس کے بعد دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا بعد میں مکان میں موجود چار جنگجوہ نے خود کو دماغے سے اڑا دیا جامعہ بلوتستان میں وائس چانسلر کی جانب سے میرٹ کے برخلاف تیناتیوں غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں سے طلبہ و ساتذہ اور ملازمین کو باخبر رکھنے کے لئے تھائیس نکاتی پمفلٹ جامعہ بلوتستان میں تقسیم گورنر بلوتستان آئی ایر ایڈیوکیشن کمیشن صوبائی حکومت اور نیب کو بے ذابطگیوں کے تحقیقات کرانے کے لئے شوایط پیش کرنے کی پیشکش جامعہ بلوتستان میں ساتذہ کی نمائندہ تنظیم اے ایس اے اور سینڈیکیٹ میں امران کی جانب سے ایک پمفلٹ تقسیم کیا گیا ہے جس میں وائس چانسلر اور انتظامی کی جانب سے کیے گئے غیر قانونی غیر آئینی دامات پر مبنی اٹھائیس نکاتی کائک نامہ کا نام دیا گیا ہے باغ ناری کو پانی کی فرامی کے لئے تادم مرگ بوکڑتالی کیمپ یکم اپریل سے مؤخر کر دیا گیا واضح رہے یہ کیمپ اٹھائیس مار سے کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے لگایا گیا تھا سوموار کے روز سینیٹر منظور کاکڑ اور میکمہ پی ایچ ای کے سیکریٹری اور دیگر حکام نے کیمپ کا دورہ کیا احتجاج پر بیٹھے نوجوانوں کے مسائل سنے اور ان کے تمام مطالبات کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کے حل کی تحریری یقین دیانی کروائی جس کے بعد مظاہرین نے اپنا احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان کیا بھارتی فوج کی جانب سے راولہ کورٹ سیکٹر رکشکری پر فائرنگ کی گئی جس میں پاکستانی فوج کے صوبیدار محمد ریاض لانس اولدار عزیز اللہ اور سپائی شاید ہلاک ہو گئے آئی ایس پی ایر کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی بھی ہوا آئی ایس پی ایر کے مطابق صوبیدار محمد ریاض کا تعلق جھنک لانس اولدار کا تعلق نوشیرو فیروز اور سپائی شاید ابٹ آباد کا ریائشی تھا امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر ذمہ دار نے بتایا کہ واشنگٹن ایرانی معیشت کے نئے سیکٹروں پر اضافی پابندی آئیت کرنے کے حوالے سے غور کر رہا ہے پیر کے روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مسکولہ ذمہ دار کا کہنا تھا کہ امریکی انتظامیہ چاہتی ہے کہ نئی پابندیاں صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے مئی دوہزار اٹھارہ میں ایرانی جہوری معیدے سے علیدگی کے اعلان کا ایک سال گزرنے کے قریب آئیت کر دی جائیں یاد رہے کہ روان سال 26 مارچ کو امریکی وزارت خزانہ نے ایران سے متعلق پابندیاں آئیت کی اور دیگر مالی عطیدار شامل ہیں ان میں انسار بینک اٹلس ایکسچینج اور ایرانی اٹلس کمپنی نمائیا ہیں امریکی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانی پاسدوران انقلاب کے زیر انتظام فرضی کمپنیوں کو نشانہ بنایا ہے ان میں ایران اور ترکی میں انسار بینک اور انسار ایکسچینج کے دفاتر شامل ہیں وزارت خزانہ نے انکشاف کیا ہے کہ مسکورہ کمپنیوں نے مل جھل کر ایرانی نظام کے لیے ایک ارب ڈالر منتقل کیے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے